اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے زین الابطین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹیٹ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی سی موٹر کو ملٹی میٹر سے یا کلم میٹر سے کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے ابھی ہمارے پاس یہ دو ڈی سی موٹر پڑی ہیں یہ ڈوال انورٹر ایل جی ایسی کی موٹر ہیں اور ڈی سی کی انڈور بلور انڈور بلور فین موٹر چلو دوستو چلتے ہیں آگے مزید ویڈیو کی طرف مزید ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے واری ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں تو چلو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اپنا کلام میٹر اور ملٹی میٹر کو آن کر لینا ہے ابھی ہم نے اس کو کنٹی نوٹی پہ رکھا ہے جیسے کہ دیکھ رہا ہے جس کو ہم ساؤن کیوں کہتے ہیں ابھی ہم چیک کریں گے ہمارا یہ میٹر کام کر رہا ہے کہ نہیں یہ بیپ کی آواز آ رہی ہے مطلب ہمارا میٹر کنٹی نوٹی پہ سلیکٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی موٹر کی وائر کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جسے ڈی سی موٹر کا ہے یہ 5 وائر ہوا لیے ٹھیک ہے جو اے سی موٹر ہوگی اس میں تین ہی وائر ہوا لیے ریڈ بلیک اور یلو جو ڈی سی موٹر ہوتی ہے اس میں 5 وائر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اب ہمیں اس کو چیک کریں گے اس کلپ کو چیک کریں گے یہ موٹر کا کلپ ہے تو ہم نے لگا دیا تھا تو دیکھتے ہیں چا ہوتا ہے پہلے ہم نے اس کو ریڈ والی لائن میں ایک کو رکھنا ہے اور دوسری بلیک پہ لگا کے چیک کرنا ہے مطلب ہماری continuity نہیں آرہی ٹھیک ہے اب ہم دوسرے پہ چیک کرتے ہیں بلیک پہ رکھ کے بلیک اور وائٹ کو چیک کرتے ہیں آپ اپس میں یہ بلیک ہے اور یہ وائٹ ہے ٹھیک ہے ہمارے نہیں ہونے ہمی vérit työыс 2 نہیں ہوتا بچگوے اس میں تار ہیا ہے کہ یہ ومنہ ٹھیک ہیں رو اور آگرہ رہا ہے ملک ہو آ یقید اسہوان دیکھیں دیکھیں گے ایک ایک لگا کے ساتھ چیک کریں گے وائٹ اور بلو میں چیک کریں گے ڈیزشن آ رہا ہے نہیں ہے اور بلو اور یلو میں دیکھیں گے کچھ نہیں بتا رہا اب دوبارہ سے ایک دفعہ چیک کر لیں گے کراس چیک گے ریڈ سے بلیک میں چیک کیا کچھ نہیں آ رہا بلیک اور بلیک بلیک وائٹ میں دیکھیں گے تو دوستو یہ موٹر ہماری بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کوئی وائر گراؤن نہیں ہوئی کنٹیوٹی نہیں شو کر رہا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہماری وائر میں کسی بھی موٹر میں جو ڈیسی موٹر ہے اس میں اگر کنٹیوٹی نہ آ رہی ہو کنٹیوٹی نہ شو کر رہی ہو کسی بھی وائر میں تو وہ ہماری موٹر ٹھیک ہے اگر کسی اے پانچ وائروں میں سے اگر کنٹیوٹی شو کرنے لگ جائے تو پھر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہماری موٹر میں کوئی نہ کوئی پرولم ہے جیسے کہ گراؤن ہے جا کچھ ہے تو مزید جاتے وقت میں آپ کو سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس موٹر میں کیا فالت ہے اس میں فالت ہے بیرنگ کا یہ یہ آواز سن سکتے ہیں آپ یہ ساؤن ہے تو اس کا میں بیرنگ چینج کروں گا تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ میں بتا دیں تاکہ میں آپ کو اس موٹر کا ڈیسی موٹر کا بیرنگ کیسے چینج کرتے ہیں وہ بھی سکا سکیں موٹر کا بیرہل